ہائیدرباد سمیت تلنگانہ کے گیارہ ازلا میں آئندہ تین دن تک شدید بارش کا امکان ہندوستانی محکم موسمیات نے انتبا جاری کیا ہے کہ تلنگانہ میں اگلے تین روز تک شدید بارش کا امکان ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جنوب مشرقی بہرہ، عرب، لکشدیب، خطہ اور مغربی خلیج بینگال کے درمیان ہوا کے کم دباؤ کا سلسلہ چاری ہے جس کے زیر اثر جنوب ہندوستان کے کئی حصوں میں ہلکی سے بھاری بارش ہونے کا امکان ہے تلنگانہ، آندھر پردیش، کیرلا، ٹاملناڈو، کرناٹک اور جزائر، انڈمان اور نکوبار میں بارش کی توقع کی گئی ہے اس کے علاوہ شمال مشرقی مونسون کی وجہ سے تلنگانہ کے کئی ازلا میں ہلکی سے بھاری بارش اور کئی مقامات پر موصلہ دھار بارش کا امکان ہے محکم موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ گرج و چمک اور چالیس کلومیٹر فی ایک گھنٹے کی رفتار سے ہوا چلنے کا امکان ہے منگل کو ہائیڈرباز سمیت کئی ازلا میں تین گھنٹے تک بارش ہوئی بعض مقامات پر ہلکی اور بعض مقامات پر تیز بارش ہوئی بھدادری کتھا گرم کے مددکور میں سب سے زیادہ دس سینٹی میٹر اور یادادری بھونگیر کے نارانپور میں سات اشاریہ چھ سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی سری لنگم پلی میں چار سینٹی میٹر بارش ہوئی نلگنڈا میں مدگولا پلی میں چار اشاریہ سات سینٹی میٹر تمہاراؤ پیٹ میں چار اشاریہ سات سینٹی میٹر گھم باغو میں چار اشاریہ سات سینٹی میٹر ہائیڈرباد کے چندانگر میں تین اشاریہ پانچ سینٹی میٹر موسی پیٹ میں دو اشاریہ چھے سینٹی میٹر گچی باولی میں دو اشاریہ چار سینٹی میٹر آر سی پورم میں ایک اشاریہ نو سنٹی میٹر مادھا پور بورا بندہ میں ایک اشاریہ چھ سنٹی میٹر کوکٹ پلی خطبلہ پور میں ایک اشاریہ ایک سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی محکم موسمیات نے کہا ہے کہ ہائیڈرباد محبوب نگر وقارباد نالگنڈا سوریا پیٹ نارین پیٹ رنگارڈی اصلا کے ساتھ ساتھ مرچل ملکاجگری ورنگل ملک اور کتا گڑم اصلا میں اکلے تین دنوں تک بھاری بارش کا امکان ہے تین دنوں تک بھاری بارش فکر تین دنوں تک بھاری بارش کردیا تین کسی بھاری بارش ریش ملک موسیقی موسیقی موسیقی